سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم عزیدانی گرامی رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے آخری عشرہ میں اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی وضیعت رکھی ہے کہ جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورہ مبارکہ اس رات کے بارے میں اتاری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تَنَزَلْمَلْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ اس رات میں ملائکہ جناب جبرائیلِ امین کی سرکردگی میں زمین پر نازل ہوتے ہیں ہر عمر خیر لے کر سلام ہی حتی مطلع الفجر اور پھر طلوع فجر تک سلام 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 کہتے رہتے ہیں ایمان والوں پر اللہ کو یاد کرنے والوں پر رکو و سجود میں مصروف لوگوں پر ذکر و اذکار میں مصروف لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں سورہ قدر کے شانِ لزول کے بارے میں بہت سی روایات بیسے تو مفسرین نے نقل کی ہیں لیکن جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے عابدوں زاہدوں اور مجاہدوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے کئی سو سال اللہ رب العالمین کی عبادت کی کسی نے ہزار سال تک جہاد کیا کسی نے سیکڑوں سال رات کو اللہ کی عبادت کی دن کو جہاد کیا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ میری عمت کی تو عمریں بہت کم ہیں ساٹھ ستر سال رہدراتِ صحابہِ کرام نسبان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی رنج اور قلق ہوا کہ اللہ رب العالمین کے یہ بندے جو سیکڑوں سال اللہ کی عبادت میں مصروف رہے کوئی جہاد میں مصروف رہا کوئی قیام میں مصروف رہا کوئی رکو میں مصروف رہا کوئی شب بیداری میں مصروف رہا تو ہم یہ سواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی نے اس امت کو بے شمار انعامات اتا فرمائے بے شمار امتیازات اور خسائص اتا فرمائے ان امتیازات خسائص اور انعامات میں سے بہت بڑا انعام شب قدر بھی ہے لیلت القدر بھی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاقراتوں میں چھپا رکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاقراتوں میں تلاش کرو لیلت القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاقراتوں میں تلاش کرو تو لہٰذا تاپ راتیں آنے کو ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے کو ہے کمر کس لیں اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس یہ پانچ راتیں ہیں رمضان المبارک کے آغاز میں جیسے آپ سے ارز کیا تھا کہ سب سے پہلے یہ تحییہ کر لیں کہ انشاء اللہ رمضان المبارک میں فرائض میں کوئی کوتائی نہیں نماز باجمات ادا کریں روزے کا احترام کریں روزے کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اپنے آمان میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کر لیں دائر سے بات ہے ہر شخص اپنے حساب سے ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارق کر سکتا ہے تو عزیز آلی گرامی کوشش کی لیے عشاء کی نماز باجمات پڑھیں پھر فجر کی نماز باجمات پڑھیں اس کے علاوہ فرائض و عاجبات کا احتمام کریں گناہوں سے بچیں اور رات کے بعد جتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہو جائے نوافل کلام پاک کی تلاوت ذکر ازدار کلمہ طیبہ استغفار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے لیے کچھ وقت نکال لیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی لیلت القدر کی یہ برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما دیں گے لہذا آپ حضرات کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے لیلت القدر یا شب قدر قدر والی رات عظمت والی رات ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر کلام پاک کو نازل فرمایا پھر جناب جبرائیل امین کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بیعتر پر تقریباً تئیس سال کے عرصہ میں نازل کیا گیا اسی طرح اس رات میں فرشتوں کے ذمہ بہت ساری ڈیوٹیاں تقدیر کے حوالے سے رزق کے حوالے سے بارش کے حوالے سے لگتی ہیں اس عدبار سے بھی اس کو شب قدر کہا گیا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ ہزار مہینے سے بہترین ہیں جس کو شب قدر مل جائے اسے ایک رات کی عبادت کے بدلے تقریباً تیراسی برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور اگر کسی شخص کو اس کی زندگی میں دس راتیں مل جائیں تو گویا کہ وہ آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ آمال میں لکھ دیا جاتا ہے عزیزان اکرام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارش ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے برکتوں سے مستفید ہوں اور پھر خاص طور پر آخری عشرہ میں لیلت القدر کی تلاش کریں اللہ رب العالمین ہمیں حمت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی لیلت القدر کی تلاش میں اپنے آپ کو مصروف کر سکیں وما علینا إلا البلاو